آج بیدہ سر کی اس اتیاسک دھرہ پر آئی ہے اس یاترہ کا نتردو کر رہے ہیں بھارت سرکار میں پورو منتری اور اس راجستان کے کسانوں کی دمدار آواج سریمان سیار چودری صاحب ابھی ابھی جن کا بھاسن آپ نے سنا ہمارے اس علاقے میں نات جی اور نات سمپردائی کو ماننے والے ہم سب لوگ دھرمانوی لوگ بیٹھے ہیں نات سمپردائی کی سب سے بڑی گدی گروہ گورک نات جی کے ونسٹ جہاں بیٹھتے ہیں اسطل بہور میں اس گدی کے گدانیسین مہند دھرم کی پتاکہ کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر جنہوں نے پورا جیون اس ملک کو سمرپت کیا ہے ہم نے اتر پردیش کی یوگی جی کو سکشات کار سے دیکھا نہیں پر راجستان کے یوگی جو منچ پر بیراجمان ہیں بابا بالک نات جی ہمارے نوجوان سانسد بھائی راہل جی ہماری پہٹ کی یاترہ اس سمیں نکال رہے ہیں جب ہمیں مرنے کی فرصت نہیں ایسے کام کے سمیں میں یہاں اتنی بڑی سنکھا میں آئے ہوئے موٹیوں سے مہنگے کسان بھائیوں تھوڑی سنکھا میں اوپس سے سکتی سرپا ماتا ہوں بہنوں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ماننے والے جاننے والے پنچ نشٹاؤں سے جڑے پر مکارک کرتا بندوں اور مطروں ابھی جب بابا بالک نات جی دھرم اور ایدھرم کی بات کہہ رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ اب ہم جب سالہ سر سے اس بیدہ سر سے سالہ سر کی طرف جائیں گے بالک نات جی آپ کو اسے دروازے سے گزرنا پڑے گا جہاں برسوں برسوں سے نیجہ نیجہ کتنے برس بیٹھ گئے بگوان رام کا دربار ماس سوسو جت تھا پڑیاتری آتے تھے پہلی دھوک میں لگاتے تھے اور اس ایدھرمی سرکار نے اس رام دربار کو بولڈوجر سے توڑا آپ کو وہاں سے گزرنا پڑے گا آج جب میں اس سباہ کو سمبودت کرنے آیا تھا تو مجھے وہ سمیاد آ گیا یہاں اپچنا ہو رہا تھا میں اور راہل جی یہاں سباہ کرنے آئے تھے لوگ کہہ رہے تھے ہم کڑی کے ساتھ کڑی جوڑ کے رکھیں گے سرکار کا سمیہ ہے ہمیں بجلی چاہیے ہمیں سڑک چاہیے ہم باجری پیدا کرتے ہیں ہماری باجری کی نونتم سمرتن ملے پر خرید چاہیے ہمیں بجلی چاہیے بجلی کے لیے کھیت کے اندر یہ سرکار چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ ہم دن میں دو بلوک میں بجلی دیں گے ہمیں اچھی قانون ویسٹا چاہیے یا منطریوں کی فوج نے ڈائی سال پہلے جو وعدوں کا کار کھنا کھولا کوئی گاؤں نہیں بچا جس میں انہوں نے جی ایس ایس کی بات نہیں کھی جس میں انہوں نے گورو پت بنانے کی بات نہیں کھی جس میں سڑک بنانے کی بات نہیں کھی آپ کو کیا کچھ آسوسہ نیہاں دے کر نہیں گئے مجھے بڑا برا لگا سوزانگڑ جلا نہیں بنا اور جلا بنانے کے لیے لمبا دھڑنا لگا ہم لوگ دھڑنے پر جا کے اپنا نیتک سمرتن دے کر آئے پر جنہوں نے آپ نے پتا کی وراثت میں پیدا کر دیا اپ چناوں میں وہ منوجی نہیں گئے تال چھاپر کی شڑک بننی چاہیے بوٹوں کے بھائسکار تک کی بات ہونے لگی کتنی بار یہاں بجلی کی کٹوتی کے لوگ کر دھنے چلیں کتنی بار اس بیداثر کے اندر رائٹ ٹو ہیلتھ کی بات کرنے والی سرکار میں مدنی بار دینا چاہوں گا ہمارے ہوا مورچہ کے لوگوں نے یہاں دھرنا دیا ہمارے ہوسپیٹل کی بیوستہ سدھرنی چاہیے یہاں دھرنا دیا یہ ہوسپیٹل ریفرل ہوسپیٹل بنا پڑا ہے اس ہوسپیٹل میں ڈاکٹر پریابت آنے چاہیے مخدمہ بھی جھیلا مجھے افسوس اس بات کا ہے یہاں پینے کے پانی کو لے کر اگر سب سے بڑی سمشہ رہی تو سودانگڑ بیداثر میں نہیں آپ کی موں پھلی کی فضل اس بار ابھی میں سانڈوہ سے آ رہا تھا آپ کے پنچائے سمیتی کے سدشے بکرم جی کہہ رہے تھے میرے کھیت کی موں پھلی دیکھ لو کھڑا کھڑے میرے پوری فضل برباد ہو گئی کسان کے آنکھوں میں آسو ہے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سانسد جی نے لوگ سبا میں معاملہ اٹھایا پھر یہ سرکار مانی نہیں کروپ کٹنگ کے نام پر یہاں سیٹلائٹ سے ملیں گے کروپ کٹنگ نیچے نہیں کٹیں گے کیونکہ اب بھی معاوجہ اس کسان کو ملے نہیں جائیں اب دوبارہ سرکار کو پتر لکھا تو سرکار تھوڑی چیتنے کی کوشش کر رہی ہے یہ چوریاں ہوتی چلی گئی آپ کا بیدہ سر کتنی بار چوری کے لیے آپ لوگوں نے اندولن کیے گیاپن دیئے کیسا راج ملا آپ کو آپ نے کڑی سے کڑی جوڑی بہورلال جی کی براست میں ان کے پتر کی تاج پوسی کر ڈالی آج یہ علاقہ بجلی کے لیے کر رہا ہے آج یہ علاقہ جر جر قانون ویوستہ کے لیے ابھی مجھے ایک آدمی کہہ رہا تھا یہاں بولیاں لگتی ہے ہر تین چار مہنے میں تھانے کچھڑی دونوں کی بولیاں لکھلتی ہے ایس ڈی ایم تشلدار وہ آئے گا جو مہینے میں زیادہ پیسے دے گا تھانے دار بھی وہ آئے گا یہاں کے لوگ ہی مجھے کہہ رہے تھے کہ ساڑھے ہاتھ وزے بعد ہمارا پورا تھانا اب اس نیسل ہائی وے پر پہنچ جائے گا لوٹ کا کہہ رگرمچاری ہو جائے گا پیچھے چوری ہو تو پرواہ نہیں اب رادیوں کی سیرگاہ بن گیا سیرگاہ بن گیا بھائیوں یہ آپ کا علاقہ بجلی کی بربادی آپ دیکھ رہے ہیں اور اب آپ کے یہاں مجھے تو بڑا چمبہ ہے اس بیداثر میں ایک سکول سکول کے اندر بچے جاتے ہیں ماتاوہ بگوان کے آگے پراتنا کرتی ہے کہ سکول گرنی جائے واپس بچے آ جائیں آپ سے چھپاوہ نہیں انگریجی سکول دو کھول دیئے پر ماسٹر ایک نہیں لگائیں جل جیون میسن کی بات دو جار چوئیس تک ہر گھر میں پانی پہنچے دیش کے پردان منتر جی کیا بلاسہ پر یہاں جل جیون میسن میں جو چاندی کٹی گئی سارے مابدنڈ ماندنڈ توڑے گئے سرکار کے ہی سارے سے لوگوں کو ونچت کیا گیا میں آج کہہ کر جا رہا ہوں یہ بائیس ازار کروڑ کا گھوٹالہ کیا ہے راجستان کی سرکار نے جل جیون میسن میں سجانگڑ بھی ان میں سامیل ہے بھائیوں بھی اسی منت سے سنت نے بولا ہے سنت بالکنات نے کہا ہے سنت وانی میں کہا ہے چور لٹے رو ساو دھان سمیہ کا چکر گھوم رہا ہے آپ کی سرکار کا ایک مینا ویدانک کال بچا ہے پچیس دن بعد اچار سہیتہ لگ جائے گی اور مچ کی پیٹی سے جب کمل والی سرکار نکلے گی جب وہ سرکار نکلے گی جو سرکار مانوتہ انسانیت کے ساتھ کسان اور کسانی کو بچانے کا کام کرے گی وہ سرکار نہیں نکلے گی جو پیپر کے لٹوروں کی سرکار ہو یہ ناتھی کا بڑا کہاں سے آ گیا یہ لال ڈائری کس نے نکالی کون ہے لال ڈائری والے یہ کل تک آپ کی سرکار میں منتری تھے سوک جی اور جب انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار کا الائنمنٹ خراب ہے آپ کے منتری کہتے ہیں کہ ہماری سرکار میں پچاس پرسنٹ کا کمیسن ہے آج کندنپور میں بھرت سنگ جی ویدائک ہیں میری طرح چھے بار میں سات بار میں وہ چھے بار ویدائک ہیں آج انہوں نے سر مندن کروایا ہے اور کوٹا کے اندر گیلوٹ صاحب جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں میں راون کا دہن کروں گا کیونکہ لٹیروں کی سرکار میں لٹیرے ہی پیدا ہوتے ہیں یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ کندنپور ان کے ان کے ورشت بھی دائک کہہ رہے ہیں اور بھائیوں لمبی بات نہیں کہوں گا پر ایک بات جرور کہوں گا میں ہم سب لوگ سالہ سربالہ جی کو مانتے ہیں میرے گھر کے آگے سے بھی سالہ سربالہ جی کے بغت ڈی جے بجاتے ہوئے بجن گاتے نکلتے ہیں اس بار سرکار نے کہا ڈی جے نہیں بجاؤ بجن مت گاؤ ادھے پور میں ہنمان جہنتی پر بھگوان ہنمان جی کی پتاگہ لگا دی لوگوں نے مختمہ قائم کر دیا اب آپ بتاؤ بھالک ناجی براجے ہیں ہنمان جی سے جنہوں نے پنگا لیا ان کی حالت کیا ہوتی ہے راون کو مندودری نے بہت بار کہا کہ بھگوان رام سے معافی مانگ لو یہ پون پتر یہاں آ گیا یہ اسوک واتیکہ میں آ گیا اسوک واتیکہ میں اس کو پکڑو مات راون نہیں مانا ہنمان جی سے پنگا لیا ہنمان جی کے پوچھ پر آگ لگائی تو ہنمان جی نے کیا کیا سونے کی لنکا کو راک کر ڈالا تو یہ سرکار گلتی کر بیٹھی انہوں نے ہنمان جی سے پنگا لیا ہے تم آج بیدہ سر میں کہہ کے جانا ہوں اس سرکار کو تو بسم ہونا ہی ہے اب آج کلے ریوڑیاں بات رہے ہیں بھائیو یہ بتاؤ یہ ہماری بہنوں کو کہتے ہیں پہلے ایک لاکھ ایک کروڑ پہنتیس لاکھ بہنوں کو کہاں کہ آپ کو سمارٹ فون دیں گے میں نے سوال کھڑے کے ویدان سمکر کے دوڑائی جاتی ہے کوٹڑی میں بلاتکار کے بعد جندہ بٹی میں فونک جونک دیا جاتا ہے آپ کے دو سا کے اندر بہن کا اپن ہوتا ہے باپ پیچھے جاتا ہے کچل کے باپ کو مار دیا جاتا ہے آج ٹام پر ہم نے سمپتی بکتی دیکھی ہے بہن بیٹیاں بکتی سراجستان میں گیلوڈ صاحب کی سرکار میں دیکھی ہے رسمت بہت سنی پر ایک پیڑتا جاتی ہے جیپور کے اندر وہاں کا اپیاد کلاس بورا کہتا ہے تو سندر بہت ہے تیری اسمت دے دے فلو دی میں رسمت کے لیے ایش ڈیم کہتا ہے تیرے بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کسان جاتا ہے کہتا ہے میرا کام کر دو ایش ڈیم کہتا ہے دو لاکھ روپے لے کر آؤ وہ کہتا ہے دکست کر دو میوٹیسن کھل جائے گا دو لاکھ روپے دوں گا گھر پر جا کے آنا پڑے گا والے تیرے بچوں کو یہاں چھوٹ جا جا کے دو لاکھ روپے لے بچے گروی رکھ لیتا ہے چوریاں بہت سنی ہماری جچہ ہماری بہن ہسپٹل میں بچہ بیدا کرتی ہے چوری ہو جاتا ہے کہ ایسی سرکار کو برساس کریں گے یہ پدمنی کا راجستان ہے یہ میرا کا راجستان ہے پنہ دھائی کا راجستان ہے اس لئے بھائیوں اس سرکار کو اکھاڑ فینکنے کے سنکلپ کے ساتھ یہ پیپر لیگ کی سرکار ناتھی کے باڑی کی سرکار اور ابھی تو میں میری بات سمابت کروں میں ایک بات کروڑ کہوں گا بھائی بھائی لگنا جی آپ بھی راجیں ہیں میں تو کل پر سو ہوں سرکار کے راجستان منتری کا وہ سن رہا تھا وہ کہنے ہیں سو گیلو جی ہمارے لوگ دیوتا ہیں چمچا گری بڑی دیکھی پر لوگ دیوتا بن گئے اب وہ کہنے ہیں میرا مصن ایک سو چھپن ہے ایک سو چھپن میں چھے کانگ نکال دے تو پندرہ بچتے ہیں اس سرکار کا سوپڑا صاف ہے اس سرکار کے چلتے ہوئے جس پرکار کا نئے اتیاجار کا ساسن ستاپیت ہوا ہے اور تو اور ہم لوگوں نے اندولن کیا سرواتک بادرہ ہم پیدا کرتے ہیں حریانہ کے اندر بازہ تیس سو پچاس میں بکا اتر پردیس میں تیس سو پچاس میں بکا آپ نے سوڑا سو می بیچا آپ کے سرسوں پیدا ہوئی میں دنیواز دینا چاہوں گا کے اندر کی سرکار کو پچیس کونٹل کی جگہ پر پرتیونٹ چاریس کونٹل کی پر آپ کے یہاں ساڑھے پانچ کونٹل کا اویرے جایا آپ کے یہاں بجلی کے کنیکشن کے لیے آپ کے دو دو سال سے پیسے جمع ہے ڈانی کو بدو تکر کرنے کی عوض نہ بند کر دی اب اس سرکار کی ودائی تیہ ہے آنے والے کا پول بالا اور جانے والے کا مو کالا کالا مو ہنا ہے ان کا پر آپ نے دو دو بار چنایا اس بار پہلے پتا جی کو دیولوک ہوں گے میں دکھ ہے پھر بیٹے جی کو اور دونوں کے دونوں کے کام کو دیکھ لیا آپ کو تو یہ بھی افسوس نہیں ہر گلی میں ہر مولے میں مندری نے آسوا سنا کر دیا آپ کے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے سوزانگڑ کو جلہ نہیں بنانے کا دھوکہ ہوا ہے تال چھاپر میں سڑک کر لیا آپ کو مہنوں پر بیٹھنا پڑا آپ کے یہاں ٹرولے دھوندا کر کے جل رہے ہیں بائی پاس آپ کا بنا نہیں آپ کے سپنوں کا سوزانگڑ بنانے کے سنکلپ کے ساتھ ہم پرورتن یاترہ لے کر آئے ہیں آؤ اس پرورتن کی ہوا کو توفان بنا دو ہم سب مل کر اس برش سرکار کی ویدائی کریں یہی نویزن کرنے آئے ہیں اور آج آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں اپنے چورو جلے کے اندر دیوار پر لکھ دینا کانگریس کا ایمیلے بتاؤ اور آج اندرہ تھوڑ کی کوٹی سے ایک لاکھ رپیہ کا انام پاؤ ایک بھی نہیں جیتے گا جنباری سے کہہ رہا ہوں میں برسوں سے آپ کے بیچ میں آ رہا ہوں آپ کے چہرے پڑنا جانتا ہوں اور آج جن لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے دامن کو پکڑا ہے بنواری جی آپ کا سواگت سوریج جی کا سواگت بیجی سنجی کا سواگت اور انہیں لوگوں کا سواگت یہ ان سب لوگوں نے کہا ایسی اے دھرمی ایسی چور لٹیری سرکار کے ساتھ ہم رہنا ہی نہیں چاہتے میں ان سے ہی کہوں گا اور بھی اپنے ساتھیوں کو کہو کاروان کو آگے بڑھاؤ اور بھارتی جنتہ پارٹے کو جتاؤ یہی نیویدن کرنا آپ نے بات سنی بہت بہت دھنیوار